اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میرز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی سے دو بہت ہی اہم خبروں کو لے کر جو کہ کارتا دی سجورنو اور اٹالین امبیسی کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے تو دوستو سب سے پہلے کارتا دی سجورنو سے متعلق جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی پورے ثبوت کے ساتھ کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ کو بھی اٹلی کا ویزا لینا ہوگا ویسے دوستو کارتا دی سجورنو والوں کے لیے ہم نے اس پر ایک ماہ پہلے بھی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی کہ اٹلی میں مقیم ایسے افراد جن کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے یعنی کہ شیریت ہے اور ان کی وائف یا پھر بچوں کے پاس پرانی کاغذ والی سجورنو ہے اور وہ اٹلی سے باہر کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں مثلا یوکے وغیرہ میں تو ان کے پاس جو سجورنو ہے وہ تین اگست دوہزار تیس کے بعد ویلڈ نہیں رہے گی باقی ابھی جو اس سے متعلق نہیں اور بڑی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اٹالین امبیسی کی طرف سے بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹلی میں داخل ہونے کے لیے ویزا درکار ہوگا باقی وہ افراد جن کے پاس پرمیسودی سجورنو لنگو پریودو الیکٹرونک ہے اور ان کو بھی دس سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی سجورنو کی اجورنہ منتو کروالیں تین اگست دوہزار تیس سے پہلے پہلے اس لیے ابھی بھی تقریباً دو ہفتے ہیں آپ تبدیل یا پھر اجورنہ منتو کروا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو اٹلی آنے کے لیے اٹلی کا ویزا لینا ہوگا خیال رہے یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے بلکہ تمام غیر ملکی جن کے پاس یہ کارتادی سجورنو ہے سب کے لیے نئی اپ ڈیٹ ہے اب دوستو اپنی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لیے اٹالین امبیسی کی اپوائنمنٹ سے متعلق خوشخبری آ رہی ہے تو دوستو ایسے پاکستانی طالب علم جن کا اٹلی کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا ہے لیکن ان کو ویزا کے لیے اپوائنمنٹ نہیں مل رہی لیکن آپ کے پاس یونیورسٹی کا انرولمنٹ لیٹر مجود ہے تو اس لیٹر کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور باقی کے کاغذات کو آپ اس ای میل پر سینڈ کریں جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی ثبوت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفارت خانہ روم پاکستان کی جانب سے کل بروز 21 جولائی 2023 کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے باقی ان دونوں خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جبکہ اٹالین امبیسی کی جانب سے باقی کے کیسز کے لیے بھی جلد نئی اپڈیٹ آ جائے گی اپوائنمنٹ سے متعلق